چیز اناب ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابھی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے آج کی بڑی خبر دربلا حسن کے بہت سارے جملے ایسے اس کو بھی ٹھیک آگے کہیں نہیں بڑھیں گے ناظرین ادھر ہی رہتے ہوئے میں آپ کو صحیح کرنے پہ آئی نا آپ صحیح ہو جائیں گے آگے کہیں نہیں بڑھیں گے ادھر رہتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جکم جولائی ہے یہ ایک اور بھاری دن آنے جا رہا ہے پاکستان کی اوپر اور یہ جو بھنگائی کا طوفان ہے مزید تیز ہونے کو ہے مزید تیز ہونے کو ہے بہت سو لوگ کہیں کہ اس سے کہ اس سے زیادہ تیز کیا تو اندازہ اس سے لگا لے کہ اگر اب بھی آپ پیٹرول تقریباً دو ہزار چونتیز دو ہزارеру اچھا ہزار دو ہزار کو لیتے آئی تھی تجھ رہے اور اگر میری زبان مبارک ہو گئی تو دیکھیے پاہستان کا کیا ہے دو ہزار چونتیز پیٹیز کا خرید رہے تو اس میں پچاس روپیا اور اضافہ ہو سکتا ہے میں ریچ ٹو اراؤنڈ ٹو ایٹی ٹو ایٹی فائف تک چلے گا پی ڈی ایل میں اضافہ ہونا ہے قومی اسمبلی نے ٹیکسس سے بھرپور جو فائنانس بل دوہزار بائی سے اس کی منظوری دے دی ہے اتفاقی بجٹ ترامین کے ساتھ کسرت رائے سے منظور ہو گیا ہے جس پر پی ٹی اے تھوڑا سا پریشان بھی ہو رہی ہے اور پشتا بھی رہی ہے کہ کاش اس کو تھوڑا سا ہم اس کا مقابلہ ہی کر سکتے اور یہ نہ کرنے دیتے اب پچاس روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھے گا بجلی مہنگی ہوگی گیس مہنگی ہوگی اور پچاس ہزار سے زیادہ جو مہانہ تمخواہ لینے والے ہمارے دوست ہیں ان کو ڈھائی فیصد ٹیکس بھی دینا پڑے گا پاپس آجیں پاپس آجیں چھوٹے بھی ٹیلرز جن کا مہانہ بجلی کا بل تیس ہزار روپے آتا ہے اسے ہر ماہ تین ہزار فکس ٹیکس بھی دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں پندرہ کروڑ سے تیس کروڑ روپے سے زیادہ جو سالانہ آمدن حس پہ چار فیصد ٹیکس وصول کیا جائے گا جبکہ تیرہ بڑی سنتوں پر دس فیصد سوپر ٹیکس بھی لگا دیا گیا جو ابھی سے سنتکاروں نے عمام پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے حکومت کو اس لکھ جی وانشی مہاز پر شدید مشکلات کا سامنا ہے کمر توڑ مہنگائی ہے بجلی کا سنگین بہران ہے جہاں حکومت کی پریشانی بڑی ہے وہیں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف بھی ہیں درونی اختلافات ان میں سامنے آ رہے ہیں پارٹی کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے اپنی ہی پارٹی پر سازش کا بڑا انکشاف کر دیا اور اپنی جماعت پر سنگین الزام نگایا انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی اور دوہزار اٹھارہ میں مجھے یہاں سے صبحی سمبلی کا ممبر ہروایا کس نے پی ٹی آئی نے برملا کہہ رہا ہوں اور خان کو بھی کہا ہے مجھے کیا فرق پڑا میں تو وزیر خارجہ بن گیا تمہیں فرق پڑا مجھے لوگوں نے کہا مست لڑاؤ زین کو وائس چیئرمن کا بیٹا ہار جا بڑی بیشتی ہوگی میں نے کہا نہیں کچھ جن صرف چیت کے لیے نہیں لڑی جاتا جی مطلق لہور ہائی کوٹ کا اہم فیصلہ آنے کے امکان ہے اس کے ساتھ سے تگر پنجاب ازمین الیکشن کی بات کیجئے تو بڑا مارکہ ہونے جا رہے اور سیاسی جماعتیں بھی خاصی متحرک نظر آ رہی ہیں جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور ان سے اسطیفے کا بھی مطالبہ کیا ہے پی ٹائے رہنما فواد چادری کیا کہتے ہیں آپ سے مسلسل الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں ان کو عالی عدلیہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہی ہے اس لیے اس کی وجہ زیادہ یہ لگ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے قانون کے مطابق نہیں الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ بن کے آیا ہے جس پہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو تو بالکل بھی اعتبار نہیں رہا چیف الیکشن کمیشن یہ آئین کو بیک ڈور سے بدلنا چاہ رہے ہیں جو کہ ان لیگل ہے اور ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن خاص طور پر اسطیفہ دے کیونکہ ان کی کریڈیبیلیٹی بالکل ختم ہو گئی ہے بولکم بیک جی اچھا اب آمر علیہ السرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صافی اور تجزیہ کار ہمارے بیرو چیف بھی ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور آپ نے سنا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں رہنماؤں کا کیا کہنا ہے دو مختلف موقعف ہم نے آپ کے سامنے لگ دیا ایک تو جو وائس چیئرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے شام بحمود صاحب وہ اس وقت کہہ رہے کہ مجھے میری پارٹی نہیں ہرایا اس لیے کہ تاکہ میں پنجاب میں نہ ہوں اور دوسری جانب فواد صاحب کیا کہنا ہے الیکشن کمیشن کو لے کر آپ نے سنا آمر علیہ السرانہ صاحب بہت شکریہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو بلٹ ہو رہی ہے خاص طور پر تحریک انصاف کی پولٹکس کو لے کر اور تحریک انصاف نے ایک بار پھر کال دے دی ہے تمام لوگوں کو کہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں آئیں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پروف کریں گے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے ہم بھرپور احتجاج کریں گے اس احتجاج کا امپیکٹ کو حکومت کیوں پر دیکھنا ہے آپ آمر علیہ السرانہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے اور وہ اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے جب کوئی جدو جہود کرتی ہے کوئی جلسہ کرتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلے نہیں پی ایم ایلن بھی یہی کام کرتی رہی پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ورمیران خان صاحب کوئی پہلے یہی کام کرتے رہے اور عملاً وہ وزیر آدم ہوتا ہے اپوزیشن کی دوبان ہی استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ انڈے ٹی ماتر کی کیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے جب وزیر آدم تھے لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ جائی کی کیمت جو بات ہے وہ لوگوں کے سامنے وہ خود کریں اس وقت وہ بطور وزیر آدم کہتے تھے میرا یہ کام نہیں لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن میں ہوتا ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور جو نیا وزیر آدم آیا ہے وہ شاید کوئی اور مخلوق ہے جس کی یہ ذمہ داری اپڈے ٹی ماتر کے اوپر ضرور ہے جو حکیمتوں پہ رکھیں بلکل صحیح بات ہے کہ اپوزیشن جب تک اپنا پریشر نہیں بنائے گی حکومت کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے اور حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو شاید ان کو بھی زیادہ فرق پڑے گا کہ ان کی طرف ہمیں تمجھو کرنی ہوگی لیکن جب ہم اوورال کینوز پہ دیکھیں تو کیا کوئی بھی وزیر آدم چاہے وہ بدری آدم عمران خان تھے تو شکر اینڈ پہ چکے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کیمتوں سے نہیں ہوں بلکہ آئی ایم اپ کے ساتھ ریٹن معاہدہ کر کے اس کی خلاف پرزی کرتے ہوئے پٹرولین کی کیمتیں نہ صرف دس رفے کم کی بلکہ کچھ عصے کے لیے فریز کر دی اس کے لیے سارا پی ایس ڈی پی ادھر روانہ ہو گیا اور آخری سمائی میں فنڈ بھی ریلیزنا ہوئے اب یہ جو شکریف اور ان کی ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں تو یہ کیا اس لیے اس کے لیے آپ نے جو انڈرو پڑھا جو سارا کچھ پرجٹ میں پاس ہوا کہ ان کو لوگوں کی طرف سے دشنامترادیاں بھی ملیں برائی بھی ملیں ان کے اپنے حامی بھی پھس جائیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں لیکن بات سمپل سی ہے ہمیں بڑی کلیر اکلیرٹی کے ساتھ بات کرنی ہوگی کہ اگر آپ ایک ریاست کے طور پر معاہدہ کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ تو آپ میں سے ایک شخص تو مگر سکتا ہے پاکستان کی سٹیٹ نہیں مگر سکتی اس عید سے پیچھے نہیں اٹھ سکتی اور خاص طور پر جب آپ کے پاس کرزوں سے یہی معیشت چلانے کا ایک سسٹم چل رہا ہو تو نئی حکومت کو بھی جا کے ڈیفائٹ سے بچنے کے لیے وہیں بات کرنی تھی تو شرائط بھی انہی کی ماننی تھی کیونکہ ایک حکومت بات کر کے پیسے لے کے فوراں اس سے پیچھے اٹھ رہی تو آپ کا اعتبار نہیں رہا دنیا میں بہت بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں جو زبانی ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے تو تحریری بات کا بھی باس نہیں رکھا جس کی وجہ سے آنے والی حکومت پس گئی اور یہ بات ان کو پتا تھا تھی مران بھان صاحب کہ اب میں نہیں بچ رہا پہلے تو وہ کہتے تھے نا ساہت مارچ کو وہ لیٹر آیا اور آٹھ مارچ کو اسلامباد پہنچ گیا اور ہم نے دیکھا اور اب وہ ایک سال پھل لے گئے اس خط کو اس بات کو کہ ایک سال پہلے میری حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی انہوں نے سازش کے جو پہلے وہ میر جعفر صادق کہہ رہے تھے اب ان کو ڈریکٹ بتانا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے کیا اور یہاں پہ ان سیاسی جماعت وشات مل کے کیا بلکل ٹھیک ہے سیاست میں اپوزیشن نے وہ کیا جو عمران خان صاحب حکومت میں ان کے ساتھ کر رہے تھے دو بھی پٹڑا کہ ان میں سے کوئی بہار نہ رہے اور سارے اندر ہو جائے ان کو اپنا یہ نظر آ رہا تھا کہ جب اگر ملکل یک طرفہ اعتصاب کا نظام کل رہا ہے جس میں کہیں سے نہیں ہو رہی تو انہوں نے بریک لگائی اور ادم اعتماد لا کے اپنے گلے میں یہ عذاب لے گیا جو آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کا آپ نے کہا ٹھیک ہے اب یہ جو انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے دو جولائی کو وہ کہہ رہے ہیں جی اسلامباد کے پریڈ گراؤن میں لوگ آئیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط کی خلاف ورزی کرنا ہو اور جو معیشت کو ابھی ہم تباہم تر سیچویشن میں ہم خود کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ احتجاج جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ہر حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت پر ارزام لگاتی ہے اب نون لگ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا کبھی وہ کہتے ہیں کبھی وہ موکر جاتے ہیں یہ بھی ایک الگ معامل ہے لیکن سیل آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اب احتجاج کیا جا رہا ہے کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگا آپ جسٹیفیکیشن پہ جائیں گے تو پھر تو بہت سوالات ہوں گئی یہاں پہ پوچھتا کونہ جسٹیفیکیشن وہ وزیر آدم پہ جسٹیفیکیشن نہیں مانتے تھے کہ میں جیل سے نکال کے ارکنڈیشن دکھاؤں گا یہ امریکہ جا کے وہ کہہ رہے تھے نواز شریف کے بارے میں اور پھر امریکہ جا کے نواز شریف کو لندن بھیج دیا مطلب کوئی بات ہے تو نہیں نا اب وہ کہیں گے مجھے تو نہیں پتا تھا وہ کبھرانی کسی اور کی تھی فلاں تھا کیا تھا بھئی آپ ہی دعوے کرتے تھے آپ کے ساتھ آپ کے دستکتوں سے کابینا نے سارے فیصلے کیے نواز شریف کو باہر بھیجا اب یہ اس چکر میں نہ رہے کہ جی وہ جسٹیفائی ہیں یا نہیں ہیں وہ پوزیشن لیڈر ہیں انہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے کھیلنا آتا ہے وہی لوگ جو بہت تنگ تھے مہنگائی کے آتوں وہی ان کے اس امریکی تلن میں آگئے بلکل یہ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ اپنا لیڈر کسے بناتے ہیں کس کے ساتھ چلتے ہیں آمید صاحب چونکہ آپ نے انڈیٹ امارٹر کی بات کی تو عمران خان صاحب کہہ دیا تھا نا کہ وہ انڈیٹ امارٹر کی قیمت پوچھنے نہیں آئے لیکن یہ جو پوچھنے آئے تھے یہ کیا کر رہے ہیں یہ جنہوں نے اپنے کپڑے بیچ کر آٹا عوام کا سستہ کرنا تھا یہ جنہوں نے یکم جون سے مکمل لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ جنہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ تنخواہیں گھٹیں گی نہیں بڑھیں گی اور ٹیکس تو بالکل نہیں لگے گا پہلے نہیں لگایا پھر لگا دیا یہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کا کیا کرنا ہے جی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک بہت اچھی ایڈمیسٹریشن ہے تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہی اچھی ایڈمیسٹریشن ہے اگر یہی شہباز سپیڈ ہے تو پھر عمران خان صاحب چل رہے تھے انہی کو چلنے دیتے دیکھیں بات بات بلکل صحیح ہے کہ شہباز شریف نے دعوے بھی کیے کوشش بھی کی اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر نشانہ بھی تنقید کا بنایا جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے کہ عمران جواز جو مرضی دے لوگوں کو اپنی جیم میں دال روٹی چاہیے ہے پیسے چاہیے ہیں بچوں کی تعلیم اور صحت چاہیے جو کہ اس وقت بہت مشکل ہو گئی ہے کسی کا زندگی گدارنے کا اوپر سے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئے لیکن حقیقت کو بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ساتھی جب میں اور آپ تنگ ہو رہے ہیں تنخواہوں کی بات یہ ہے کہ صرف بارہ لاکھ تک جو یعنی ایک لاکھ روپے مہینہ کمارا وہاں تک تو اس ڈمبر نے بچت دیا ہے کیونکہ پہلے آج جو تیس جون تک ٹیکس دے رہے ہیں وہ اس کا آدھا ہوگا یعنی ڈھائی فیصد پہلے ہم چھے لاکھ سے بارہ لاکھ پہ دے رہے تھے پانچ فیصد اس کے اوپر جتنے بندے پیسے کمارے ہیں وہ سب زیادہ ٹیکس میں آگے ہیں کیونکہ انہوں نے کم کیا تھا امیفرہ اسماعیل نے جو پی ایم اے آخری تب اس میں بھی یہ ٹیکس ٹم کر کے گئے تھے اب بھی انہوں نے کیا لیکن آئی ایم ایف نے آگے سے بیرلکل ان کو کسی قسم کا جو میں نے پہلے میں سٹارٹ میں کہا جباد اور راستہ نہیں دی دیا کہ نہیں آپ لوگوں کو ہم کسی قسم کا ریلیف اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے امد پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا عمران خان تھے یا نہیں تھے آپ ہیں یا نہیں ہیں آپ لوگوں نے وفا نہیں کی اپنے اہد سے لہٰذا اب آپ ساری وہ شرطیں مانیں گے جس سے ہمارے پیسے ہمیں بسولی کی کیونکہ وہ پاکستان کی ایکانومی کے نام پر ظاہرہ جو قرضہ دے رہا ہے اسے اپنا انٹریسٹ بھی واپس چاہی ہے اسے اپنا اصل ضربی چاہی ہے تو باتوں سے تو نہیں ہوتا ہے نا کیونکہ عمران خان تو بے شک کہتے ہیں کہ یہ امریکن سازش تھی اور امریکن اچھی سازش تھی کہ جن لوگوں کو امریکن سازش کے تحت لائے گیا وہ نہ امریکہ کے رہے نہ یہاں پہ رہے اور وہ پھس گئے ہیں ہر طرف سے تو یہ بالکل جسٹیفکیشن کسی قسم کی نہیں ہے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو زیلنگ میں کوئی آمیر علیہ صلی اللہ صاحب یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جب امران خان وزیراعظم تھے تو وہ کہتے تھے میرا اس تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا آپ تو وزیراعظم بھی نہیں ہیں اور استفعہ بھی دے بیٹھیں آپ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے امران خان صاحب گزارے کے لئے گھڑیوں کی کہانیاں بے شمار ہیں بہت سادہ ایٹی ایمز کی کہانیاں ہیں وہ آپ کو ہمیں پتہ ہے بات یہ ہے کہ جب آپ یا تو ملک کو جس طرح امران خان صاحب نے جاتے ہوئے کام کیا کہ میں ہی رہوں گا روک دیا تو آپ یا تو ملک کو سری لنکا بنا لے کہ جہاں پہ آج پیٹرول نہیں ہے پرائیویٹ گاڑیوں کے لئے سرکاری آفیسز میں نہیں جا سکتی کہ گھروں سے بیٹھ کے کام کریں اگر تو ہم اپنے ملک کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں پھر تو یہ بھی چھباز شریف بھی کچھ اثار دو چار مہینے کھینچ سکتے ہیں لیکن اب بات یہ تھی کہ آپ کا ملک بچے گا تو آپ کسی کے ساتھ بات کریں گے نا رشیہ آپ کے سامنے آئے کہ جب وہ اپنے کئی ملک بن گئے ایک ملک سے یو ایس ایس آر ختم ہو گیا یہ تو ہم نے کچھ معاشی چیلنجز کی بات کر لی میں ایک تھوڑا سیاسی پہلو پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب کا یہ جو سیاسی فیصلہ تھا کیونکہ اب اس کی بھی اس کی بھی کیا کہنا چاہیے کونسیکوینسز صاحب نے آنا شروع ہو گئے آپ نے پرسوں جو ایم کی ایم کی لیڈرشپ تھی فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے تعفوزات آپ سنیں واک آؤٹ کر کے چلے گئے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی نے یہ جو شریعہ کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا تھا اس کی اوپر انہوں نے بڑا کلیر سٹانس کیا کہ ہم ایک منٹ نہیں لگائیں گے آپ کو چھوڑ جائیں گے اگر حکومت نے کوئی اس طرح کا عمل کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پولٹیکل فرنٹ کی اوپر بھی حکومت کو بڑے سیریس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اور ابھی پورا ایک سال پڑا ہے انہی چیلنجز کے ساتھ تو سیاسی طور پر وہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب کا درست تھا اور نبھا پائیں گے اگلے بارہ مہینے اس فیصلے کو لے پائیں گے انتخابات تک پہلی بات عمران خان کہتے تھے میں کسی کے ساتھ اتحادی حکومت نہیں بناوں گا اور پھر ساری تحادی جماعتیں جو اس وقت شہباز شریف کے گلے آئی نہیں ہیں یہ سارے ان کے اتحادی تھی حکومت مولانا فضل الرحمن نے کہا اچھا یہ سارے جو بیانات ہیں یہ سیاسی طور پر ہمیشہ بجٹ کے موقع پر بھی آتے ہیں جب کوئی سیچویشن بنے گی سارے تحادی لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھے ہم نے کتنا سٹینڈ لیا ہے بلکو ہو گئی ہے کہ سود کے اوپر جو سرطاری بینک ہے وہ اپنی اپیل واپس لے لے وہ واپس ہو جائے گی وہ ان کا کام مولانا فضل الرحمن کا بھی بن گیا جے یو آئی اور ایمک ایم کا جو دوسرا کام ہے وہ پیپل پارٹی نے دھو بھی پٹڑا ان کے ساتھ کیا ہے بلدیاتی الیکشن میں اور یہ ہوگا یہ ہوتا ہے کہ سب اپنے اپنی یہ تو نہیں ہے نا کہ مولانا فضل الرحمن اور ایمک ایم کے ساتھ تحادی بن کے پیپل پارٹی اپنی اندرونے سے ان کی وکٹ کھو دے اور راستہ دے دے کہ نہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اقتدار میں تو یہ جو ہماری جگہ تھی یہ بھی ہم آپ پہ دے دیں یہ نہیں ہوتا یہ آپ اور ہم یہ اسی طرح چلیں گے یہ سارے اکٹھے ہو کے مل کے آئے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوا کہ دردر پہ گیا ہو کے نہیں خدا کے واسطے مجھے وزیر آدم بنا دو یہ سب ایک دوسرے کے درد کے ساتھ اکٹھے ہوئے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یا تو یہ سارے جیل میں ہوتے ہیں کیونکہ امران حان ان کو پتا تھا پرندستگیر بول چکے میں تو اپنے پرٹس میں یہ بات کافی عرصہ پہلے کہہ چکا تھا ان کے بیان سے بھی پہلے کہ ان کو نومبر نظر آرہا تھا جو ایک اپائنٹمنٹ ہونی تھی کہ اس کے بعد ہمارا اگلہ الیکشن سے پہلے ہم سارے جیلوں میں ہوں گے یہ طرفائد صاحب کا عام نشانہ پہلے ہی ہیں تو پھر وہ اگلے پانچ سال بھی جائیں گے چھیک آمیر صاحب اس حوالے سے ہم اور بھی بات کرتے ہیں ہم ایک بریک لینی ہے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے بہت شکریہ آپ کا آمیر صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ابھی ہم بریک لیتے ہیں